اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیر کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملکنگ مشین چلانے کا طریقہ تو چلیئے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ موٹر ہے یہ موٹر دیکھ سکتے ہیں یہ موٹریز کمپریسر کے ساتھ کنیکٹ ہے جو کہ پریشر بناتی ہے اور یہ جو پائپ لین جا رہی ہے یہ ہماری مشینوں کی طرف جا رہی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مشین کیسے لگاتے ہیں اور یہ پائپ لین کیسے آگے جا رہی ہے یہ دیکھئے سب سے پہلے ہمارے پر میٹر ہے اگر آپ دیکھ سکے تو یہ مارے پریشر کی ریڈنگ بتاتا ہے کہ پریشر کتنا ہے کتنا نہیں تو یہ اوپر سے دو پائپ کنیکٹڈ ہیں یہ نیچے کین کے اندر آ رہے ہیں اور کین کے آگے یہ دو آپ بلیک اور وائٹ پائپ دیکھ رہے ہیں یہ اس مشین کے اندر آ رہا ہے یہ جو بلیک پائپ ہے یہ مشین کا پریشر کرتا ہے اور جو یہ وائٹ پائپ ہے یہ دودھ اس کین میں لگ جاتا ہے تو اپنے ویڈیو ساری دیکھنی ہے میں آپ کو ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ مشین کی پریس کتنی ہے اور یہ کونسی کمپنی کی ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف یہ دیکھیں مشین تل چکی ہے یہ سب سے پہلے مارپا پریشر ہے اس کے مدد سے ہم مشین لگائیں گے اچھ رہا ہوا آپ کوрафکت ہو جائیں گے اور اس کے مدد سے پیر چلیے چلو چلی میں آپ کو فوج کریں گے اپنے ویڈیو کی طرف یہ مشینیں لگ چکی ہیں اب یہ تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد ہم مشینیں اتا لیں گے اور گائیوں کا دودھر نکالی جائے گا یہ دیکھیں آپ دیکھتا کے سپائی میں دو سے آرہا ہے یہ دیکھیں یہ صرف دور تین منٹ میں دور نہیں کر جائے گا یہ دو سے تین منٹ کے بعد یہ دودھ جب آنا ہٹ جائے گا تو مشینیں اتا لیں گے یہ دو آپ بلیک پائپ دیکھ رہے ہیں یہ پریشر والے ہیں اور یہ جے ایک بائٹ پائپ جا رہا ہے یہ پائپ بارٹی کے اندر جا رہا ہے یہ پائپ دودھ والا ہے اور یہ پائپ بارہا ہے یہ پائپ پریشر والا ہے جس کے مدد سے اس کے اندر پریشر آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ آنا بند ہو گیا ہے اور یہ بس تکیباً ایک منٹ ہو لے گی اور سیرم میں شین اتا لیں گے یہ اس کو اوپر سے تھوڑا پریشر کریں گے جس سے جو اوپر دودھ رہ جائے گا ہوگا وہ آ جائے گا دودھ ابھی بھی آ رہا ہے یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ آنا بند ہو گیا ہے اور اب ہم یہ اب ہم یہ بٹر نیچے کر لیں گے اور اس کو ایسے مشین اتا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا دودھ ستم ہو چکا ہے اور وہ مشین کو یہاں پر ہینگ کر گئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر دودھ آنا بند ہو گیا ہے اب اس کو بھی مشین کو اتا لیں گے یہ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو ان کا دودھ نکالیا گیا ہے اور اب ہم ان کو باہر نکالنے جارے ہیں موسیقی 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 اور اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ مشین کونسی کمپنی کی ہے اور اس کی پرائز کتنی ہے یہ مشین ہم نے ملاسٹری کمپنی سے لی ہے جو کہ ترکی کی کمپنی ہے اور اس کی ایک یا دو برانچ لہور میں ہے ہم نے اس برانچ میں اس مشین کا اوڈر دیا تھا اور اس مشین کی پرائز ہے پانچ لاکھ رکھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پائپ لائن آ رہی ہے یہ دیکھئے یہ اس کی پائپ لائن ادھا جا کے موٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے جس سے اس کے اندر پریشر آ رہا ہے اور ان دو پائپ کی مدد سے یہ پریشرین کین میں جا رہا ہے اور کین سے آگئی ہے دو پائپوں سے یہ پریشرین مشین میں جا کے اوڑائیں گے اور یہ دور نکالہ میں مدد کرتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ ملتی رہے تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ تاکہ آپ کو ملتی رہے